From the far east of India, in the Mizoram and Manipur regions, the Indian Jewish community of Bnei Manashe has its home. Believed to be descendants of Manashe, son of Joseph, they lived in isolated life for years, passing their traditions orally, believing them to be unique. Aslami Kamir, Piyarے Behan & Bhaio Ahir-karsal 2024 کے اندر بنی اسرائیل کے 12 گمشدہ قبائل میں سے ایک کا پتہ لگا لیا گیا جو کہ انڈیا کے نورتھ ہیست کے اندر موجود ریاست Manipur کے اندر موجود ہیں یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ اب تک خود بھی ان اس بات کا علم نہیں تھا مگر یہ آسے 4000 سال پہلے موجود یہودی قوم کے رسم و رواج، عبادات اور تاریخ کو فالو کرتی آ رہی ہے مگر اب یہاں سوال یہ ہے کہ آہر یہ قبیلہ ہندوستان کیسے پہنچا اور آہر ان کی کھوچ کیسے لگائی گئی یہ جانتے ہیں یہ اس ویڈیو میں مگر یہ جاننے سے پہلے آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کو مختصر طور پر سمجھنا ہوگا جو کہ شروع ہوتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کی آگ سے نجات پانے کے بعد سر زمین ایراق کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف ہجرت کرنے سے یہاں پر آپ کے دو بیٹے حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام جبکہ حضرت حاجر سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یقوب علیہ السلام جو کہ فلسطین کے اندر موجود کنان کے علاقے کے اندر آباد تھے حضرت یقوب کا لقب تھا اسرائیل اور ان کے اسی لقب کی وجہ سے آپ کے اولاد کو بن اسرائیل کہا جانے لگا آپ کے بارہ بیٹے جبکہ ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا دینہ ان بارہ بیٹوں میں سے دس بیٹے ایک ہی ماں سے جبکہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بائی بن یامین دوسری ماں سے تھے انہی بارہ بیٹوں میں سے آگے چل کر ایک ایک نسل آگے بڑی جن میں زیادہ مشہور نام حضرت یوسف علیہ السلام بن یامین، لاوی، شمون اور یہودہ تھے لاوی حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بائی تھے جو باقی بائیوں کے نسبت بہت نرم دل تھے اور انہی کے مشورے پر باقی بائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کیا اور انہیں ایک کونے کے اندر ڈال دیا تاکہ جب کوئی کافلہ وہاں سے گزرے تو انہیں اپنے ساتھ دور لے جائے پھر لاوی ہی کی نسل سے آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جنہوں نے بنی اسرائیل قوم کو پھر انہیں مصر کے ظلم سے نجات دلوا کر انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فلسطین کے اندر لاکر دوبارہ آباد کیا کیونکہ یوسف علیہ السلام کے دور میں جبکہ آپ کی مصر پر حکومت تھی آپ نے اپنے بابا یقوب علیہ السلام کے ہمراہ اپنے تمام اہل و ایال یعنی بنی اسرائیل کو کنان سے لاکر مصر میں آباد کر دیا تھا یہودہ کی نسلہ جسی نسبت سے یہودی کہلاتی ہے جو کہ موجودہ اسرائیل کے اندر موجود ہیں اور دنیا بار سے ان یہودیوں کو یہاں پر لاکر بسایا جا رہا ہے حضرت دعوت سلمان علیہ السلام یہودہ ہی کی نسل سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت وسیع بادشاہت عطا فرمائی تھی بنی اسرائیل کی دیفنیشن کے اندر یہ تمام بارہ کے بارہ قبائل شامل ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخر گیارہ قبیلے جیسا کہ یوسفی شمونی لاوی وغیرہ آخر کہاں ہیں ان کے ساتھ آخر کیا ہوا دوستو ان کے گم ہو جانے کی تاریخ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کی عظیم ترین سلطنت آپسیحانہ جنگی کی وجہ سے دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی بنی اسرائیل کے دس قبیلے یہودہ قبیلے کے سرداری سے خود کو ازاد کر کے ایک نئی ریاست اسرائیل بناتے ہیں جبکہ یہودہ اور بن یامین قبیلہ اپنے جگہ پر قائم رہے جس کو نام دیا گیا کینگڈم آف جودہ اسے دوران اللہ نے ان کی نافرمانی اور ان کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے ان پر نیو اسیرین امپائر کی صورت میں عذاب نازل کیا جس نے مصر کے راستے دس قبیلوں کی ریاست اسرائیل پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہ دس قبیلے اپنی جان بچا کر دریائے فراد کے مشرق کے اندر جا کر کہیں پر آباد ہو گئے اور باقی قوموں کے کلچر کے اندر اس طرح عظام ہوئے کہ وہ اپنی پہچان کھو بیٹھے نیو اسیرین امپائر نے باقی دو قبیلوں یعنی بن یامین اور یہودہ کی ریاست کنگڈم آف جوڈا پر بھی حملہ کیا مگر وہ اس کو فتح نہ کر سکے کنگڈم آف جوڈا کی اندر چونکہ یہودہ قبیلہ حکمران اور طاقتور تھا لہذا اس ریاست جوڈا اور یہاں پر رہنے والی قوم کو یہودی کہا جانے لگا پھر تیرہ سو بیسی میں بابل کے بچہ بخت نصر نے اس ریاست پر حملہ کر کے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا اور حیکل سلمانی جسے سلمان علیہ السلام نے بنوایا تھا اس کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا یوں بخت نصر لاکھوں یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے آیا جنہیں ستر سال کے بعد ایران کے بچہ ذلکرنین نے ازاد کروایا اور یوں یہودہ قبیلے کے لوگ پھر سے فلسطین آ کر آباد ہو گئے اور وہاں پھر سے اپنا مابت یعنی حیکل سلمانی تعمیر کیا اب مزید چھسو سال گزر جانے کے بعد رومن ایمپائر کے بچہ ٹائٹس نے اس ریاست کے شہر ہو کر یورپ امریکہ اور برطانیہ کے اندر چلی گئی لیکن وہ دس قبیلے جنہیں پہلی مرتبانی و سیرین ایمپائر نے تباہ کیا ان کا دو ہزار سال سے کوئی اتا پتا نہ تھا پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد بیلفور ڈیکلریشن کی وجہ سے یہودی ریاست اسرائیل قائم کی گئی جس میں دنیا بر سے یہودیوں کا لاکر آباد کیا گیا اور یوں یہ سلسلہ آج تک جاری ہے یہودی قوم یہ مانتی ہے کہ تورات کے مطابق ان کا مسیحہ دنیا میں واپس آ کر ان کے دس اور قبیلوں کو اکٹھا کر کے ایک پر پھر سے وہ عظیم سلطنت قائم کرے گا جو کہ سلمان علیہ السلام کے دور میں تھی اور اسے وہ گریٹر اسرائیل کا نام دیتے ہیں جس کا نقشہ بھی وہ جاری کر چکے ہیں بنی اسرائیل کے ان بارہ قبیلوں میں سے دس قبیلے آج بھی پوری دنیا کے اندر کہیں پر پھیلے ہوئے ہیں اور کئی قومیں خود کو ان قبیلوں سے ہونے کا دعویٰ کرتی رہتی ہیں مگر اسے ثابت نہیں کر پاتی لیکن انہی دس قبیلوں میں سے ایک قبیلہ حجرت کرتا ہوا دو ہزار سال پہلے موجودہ ہندوستان کی ریاست منی پور کے اندر آ کر آباد ہو گیا جنہیں بنی من شیائے کہا جاتا ہے یہ بنی من شیائے قوم مذہبی طور پر تورات کی ماننے والی ہے اور بلکل اسی طرح سے لباس کلچر اور مذہبی رسومات کو ادا کرتی ہے جیسے آج کی یہودی کرتے ہیں یہ لوگ آج سے کئی سو یا ہزاروں سالوں سے اسی طرح سے اسی جگہ پر امن سے رہ رہے ہیں ان کے ہسٹری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا اصل گردر اصل فلسطین تھا جہاں سے ان کو نکال دیا گیا اور یہ لوگ عراق افغانستان اور چین سے ہوتے ہوئے نارتھ ہیست انڈیا کے اندر آ کر آباد ہو گئے اور یہاں آ کر بھی یہ لوگ اپنا کلچر اپنا مذہب بلکل بھی نہیں بھولے لیکن پھر بھارت پر بریٹش کولینائزیشن کرسچینٹی کی تبلیغ کے لیے بیجا یہاں پر کئی مشینریز سکول قائم کیے گئے ویلش مشینریز ان کو تبلیغ کر کے گروپ کی صورت میں ان کے مذہب سے ہٹا کر کرسچینٹی کے اندر داہل کرنے لگے اب اس کی وجہ سے بہت سارے بنومینشیائی کے لوگوں نے یہودگیت کو چھوڑ کر کرسچینٹی کو قبول کر لیا اور جو لوگ بچ گئے انہوں نے بھی آہستہستہ اپنے رسم و رواج اور کلچر کو کافی حد تک چھوڑ دیا سال انیسان اسی تک بنومینشیائی کے لوگوں کے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے علاوہ کوئی اور بھی یہودی قوم دنیا کے اندر آباد ہے لیکن برطانوی مشینریز کی تبلیغ کی بدولت جو بنومینشیائی کے لوگ یہودگیت کو چھوڑ کر کرسچینٹی کو قبول کر بیٹھے تھے اپنا ذکر کرسچینز کی بک کے اندر دیکھ کر یہ لوگ حیران رہ گئے انہیں تب جا کر اندازہ ہوا کہ دنیا کے اندر ان کے علاوہ اور بھی یہودی قوم آباد ہے یہ سب جاننے کے بعد ان لوگوں نے خود اسرائیل کے اندر موجود یہودی قوم سے رابطہ کیا اور ایک بار پھر سے ان کے رسم و رواج دورات اور اپنی تاریخ کو سمجھا اور آج اسرائیل بھی بنومینشیائی کے ان چار ہزار پانچ سو لوگوں کو اون کرتے اور ان کو اپنا مانتے لیکن منی پور میں حالیہ آپسی قبیلوں کی ریسورسز اور اقتدار کی جنگ کی حاطر یہ کمیونٹی درمیان میں پس رہی ہے اور اس کے کئی سو لوگ لا پتہ ہو چکے ہیں اور اتنی چھوٹی کمیونٹی ہونے کی وجہ سے بارتی سرکار نے بھی ان پر کوئی حاصل توجہ نہیں دی مگر اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آہر یہ لوگ اسرائیل کے اندر جا کر آباد کیوں نہیں ہو جاتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت میں بنومینشیائی کے لوگ زیادہ تر اسرائیل کے اندر ہی آباد ہیں اور ان کی ملٹری بزنس اور مذہبی طور پر اچھا حاصل کام کر رہے ہیں لیکن آج اس ٹائم کے اندر اس مقصد کے لیے آپ کو پہلے اپنی یہودی نسل پاپ دادا کے سلسلہ ثابت کرنا ہوگا اور بنومینشیائی کے اپنی لکھی ہوئی تاریخ کے مطابق یہ لوگ اپنا سلسلہ نسل ثابت کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنا ڈیا نے ٹیسٹ کروا کر یہ بات بھی ثابت کر چکے ہیں کہ یہ انہی کے فرزند ہیں یعنی کہ سلسلہ ابانے اسرائیل کے لوگ مگر دوستو آج حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی یہودی ریسیسم کی وجہ سے بنومینشیائی کے لوگوں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے یہ کوئی بہت ہی نیچ ساتھ کے لوگ ہوں اور اس کی وجہ بلکل آبویس ہے کہ یہودی قبیلہ نسل در نسل اقتدار کے اندر رہتا ہوا یا پھر مکمل طور پر کنٹرول کرتا ہوا باقی قبیلوں پر ڈومیننٹ چلا آ رہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے اقتدار کو کوئی اور قبیلہ چیلنج کرے اس لئے وہ آج بھی اپنے ملک کے اندر کسی اور قبیلے کو اون کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں مگر آج بنومینشیائی کے یہ لوگ دو ملکوں کے درمیان پھانس کر ان دونوں کو سوالگیاں نظروں سے دیکھ رہے ہیں جنہیں دونوں ہی ملک اون کرنے کو تیار نہیں دوستو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوتے سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ